السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے زمانے کے ایام یعنی حوادث ایام اور واقعات جو روز و شب پیش آتے رہتے ہیں وہی کافی ہیں تروح لہو یہ حوادث تروح لہو وتغتدی صبح شام اس کے سامنے آتے ہیں دلواعی ذات ایسی عبرتوں سے لبریز جو انسان کو متنبہ کرنے والی ہیں عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي آدمی کے بارے میں نہ سوال کرو اس کے دوست کے بارے میں پوچھ لو کون ہے اس کا دوست بس اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی وہ کیسا ہے کیونکہ ہر دوست اپنے دوست کی اقتداء اور پیروی کرتا ہے اسی کے راستے پر چلتا ہے فَإِنْ كَانَ دَا شَرٍ فَجَانِبْهُ سُرْعَةً اگر اس کا دوست برائی والا ہے تو اس شخص سے بھی تم گریز کرو بہت جلدی اور اگر اس کا دوست خیر والا ہے فقارین ہو تو اس سے دوست ہی کر لو تحت دی تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے وَظُلْمُ ذَوِ الْقُرْبَىٰ أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقَعِ الْحُسَامِ الْمُحَنَّدِي اور رشتہ داروں کے مظالم زیادہ اندہناک اور غمناک ہوتے ہیں انسان کے لئے مَضَاضَةً یعنی تکلیف کا باعث بنتے ہیں انسان کے لئے تیز ہندوستانی تلوار کے وار سے بھی زیادہ یہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں رشتہ داروں کے عَعِزَّ وَأَقَارِبْ اور دوستوں کے مظالم اِذَا مَا رَأَيْتَ الشَّرَّ يَبْعَثُ أَهْلَهُ وَقَامَ جُنَاتُ الشَّرِّ بِالشَّرِّ فَقْعُدِي جب آپ دیکھیں شر کو کہ وہ اپنے دوستوں کو اُبھار رہی ہے اور شر کے مجرم شر کو انجام دے رہے ہیں فَقْعُدِي تو تم بیٹھ جاؤ وہ لوگ کھڑے ہو شریر اور مجرم تو تم بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ شریک نہ رہو